اسلام علیکم پیارے بچوں امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں آپ سب کو نرسی جماعت کے اسلامیات کے لیکچر میں خوش آمدید کہتی ہوں آج کے اس لیکچر کے لیے آپ کو اسلامیات کی بک چاہیے یہ ہے آپ کی اسلامیات کی بک اب آپ اپنی اسلامیات کی بک نکالیجئے سب سے پہلے آپ کتاب کے دوسرے صفحے پر اپنا نام اپنی کلاس اور اپنا سکول کا نام لکھیں گے یہاں پہ یہاں پہ آپ لکھیں گے میرا نام ڈیش ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے میرا نام ڈیش ہے آپ یہاں پہ کیا ہے آپ کا نام وہ آپ اپنا نام یہاں لکھیں گے میں نرسی جماعت میں پڑھتا یا پڑھتی ہوں اگر آپ لڑکا ہے تو آپ پڑھتا پہ ٹک کریں گے اگر آپ گرل ہیں لڑکی ہیں تو آپ پڑھتی پہ ٹک کریں گے اور یہاں پہ نرسری لکھ لیں گے اور یہاں پہ آپ لکھیں گے میرے سکول کا نام ڈیش ہے یہاں پہ آپ لکھیں گے آئی سی ایم ایس ورسک ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے امی اور ابو کی مدد لینی ہے یہ پیج فلپ کرنے میں ٹھیک ہے وہ آپ کو پین کے ساتھ یا پینسل کے ساتھ یہ فلپ کر دیں گے پین کے ساتھ لکھیں تو زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بک کی فہرست پر آتے ہیں ٹھیک ہے یہ بک کی فہرست ہے اس کو ہم انگلیش میں کنٹینٹ کہتے ہیں یہاں پر آپ کو جو ٹاپکس ہیں ان کو فرس ٹرم میں یا مٹ ٹرم میں اور فائنل ٹرم میں ڈیوائٹ کرنا ہے یعنی دو حصوں میں ہم اس کو تقسیم کریں گے یہاں پہ جو ہم فرس ٹرم میں پڑھنے والے ہیں چیپٹرز وہ آپ کے یہ ہیں آپ اپنے پاس نوٹس کر لیں گے وہ اس میں سب سے پہلے ہے اکیلا واحد اللہ تعالی یہ آپ کا چیپٹر ہے چیپٹرز جو ہیں ان کے ساتھ میں نے کاؤنٹنگ لکھی ہے اور جو زبانی پڑھنے ہیں یعنی اورل پڑھنے ہیں اس کے ساتھ میں نے زبانی منشن کیا ہوا ہے سب سے پہلے آپ کے پاس ہے ویٹ کریں سب سے پہلے آپ کے پاس ہے اکیلا نمبر فرس چیپٹر ہے اکیلا واحد اللہ تعالی سیکنڈ چیپٹر ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھرڈ چیپٹر ہمارے پاس ہے نماز فورٹ چیپٹر ہے نماز کی رکاتیں ٹھیک ہے اور ففٹ چیپٹر ہے اسلامی مہینوں کے نام اس کے علاوہ جو ہمارے پاس زبانی ہے جو ہمارے پاس اورل پڑھنے کی چیزیں ہیں وہ ہے اسمال حسنہ یہاں پہ میں نے زبانی منشن کیا ہوا ہے سب سے پہلے میں نے ان کے ساتھ سٹارز لگائے ہیں وہ ہے اسمال حسنہ حضور کے صفاتی نام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفاتی نام یعنی جو ان کے صفت ہیں جو ان میں خوبیاں ہیں ان کے نام بری خبر پڑھنے پر بری خبر سننے پر آپ کو کیا دعا پڑھنی چاہئے وہ دعا اس کے علاوہ ہے پہلا اور دوسرا کلمہ یہ آپ نے ساری چیزیں زبانی یاد کرنی ہے پہلے چھے اسلامی مہینوں کی نام کھانے کے درمیان اور کھانے کے بعد پڑھنے کی دعا یہ سارا کچھ آپ کا فرسٹرم کی کورس میں شامل ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے ایک دن میں ہی نہیں یاد کرنا یہ پورے فرسٹرم کی کورس کنٹینٹ ہے پورے فرسٹرم کی فیرست ہے جو آپ نے پورے فرسٹرم کے جو ٹائم ہے اس میں یاد کرنا ہے اور پڑھنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی اسلامیات کی بک تھی میں نے آپ کو فیرست کورس کنٹینٹ میں جو فرس ٹرم کی چیزیں تھی وہ بھی بتا دی یہاں پہ آپ نے اپنا نام لکھ لیا کلاس اور اپنے سکول کا نام منشن کر لیا اس کے بعد آتے ہیں اپنے فرس چپٹر پر جس کا نام ہے اکیلا واحد اللہ تعالی اکیلا کیوں ہے کیونکہ نہ اللہ تعالی کے ماما بابا ہیں نہ ہی ان کے کوئی برادر اور سسٹرز ہیں آپ کے اور میری طرح کیونکہ وہ اکیلا ہے اسی نے ہمارے لیے یہ دنیا بنائی ہے یہ ساری زمین یہ ساری کائنات آپ کے ماما بابا آپ کو اور اس کے علاوہ دنیا کی ہر چھوٹی بڑی چیزوں کو بنانے والا کیونکہ وہ ایک ہی ہے اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں آہد آہد یعنی اکیلا واحد ایک اللہ تعالی وہ کون ہے اس کا نام ہے اللہ تعالی یہ فرس چپٹر ہے فرس چپٹر تھوڑا سا انٹرو لے لیں انٹرو کیا چیز ہے اس کی اس میں ہے اللہ تعالی کے بارے میں ہے کہ وہ کون ہے اللہ تعالی ایک ہے اللہ تعالی one ہے only one اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے یعنی اس کا کوئی مدد کرنے والا کوئی ساتھی کوئی اور اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے ہمیشہ سے ہے کیا مطلب ہے یعنی وہ ہمیشہ رہنے والا ہے ہمیشہ سے ہے یعنی آپ کے اور میرے پیدا ہونے سے پہلے بھی اللہ تعالی تھا اور جب ہم نہیں ہوں گے تب بھی کون ہوگا تب بھی اللہ تعالی ہوگا اور ہمیشہ رہے گا یعنی اللہ تعالی کبھی بھی اپنی جگہ سے جائیں گے نہیں وہی ہیں جو ساری کائنات کو چلا رہی ہیں وہی ہیں جس نے ہر جاندار کا رسک بنایا ہوا ہے وہ ہر جاندار کو رسک فراہم کرتے ہیں اور ان کو کھانے پینے کی چیزیں دیتے ہیں اس کے لیے مختلف ذریعے بناتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ اپنے پوری مخلوق کا خیال رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ طاقتور ہے سب سے زیادہ طاقتور کیوں ہے کیونکہ وہ بڑا ہے سب سے سب سے زیادہ طاقتور ہے اللہ تعالیٰ کے پاس بہت زیادہ پاور ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے اللہ اکبر ہم کیوں کہتے ہیں اکبر کا مطلب بڑا اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جو کتی بڑی ہے اس کو صرف ایک لفظ یعنی کن کہہ کے پیدا کیا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کتنا زیادہ طاقتور ہے کہ اس نے صرف ایک لفظ کہہ کے اس پوری دنیا کو بنایا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے یعنی ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کوئی ایک ایسی چیز بھی نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے نہیں ہونا اور وہ ہو جائے کسی چیز میں طاقت نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ ساری چیزیں کس نے بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اب یہاں بیکراؤن دیکھیں اس بیکراؤن میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر بنا ہوا ہے آپ نے اکثر ٹی ویز میں یہ دیکھا ہوگا ٹھیک ہے ٹی وی میں اور ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر پر لوگ جاتے ہیں اس گھر کی زیارت کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں رہتے تو وہ آسمانوں میں ہیں لیکن یہ اللہ کا گھر ہے جو زمین پہ ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں وہ نیکس پیچ پہ یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ چپٹر ہم آگے آنے والے لیکچرز میں پڑھیں گے جسٹ میں نے آپ کو اس کا انٹروڈکشن دیا ہے آپ نے اپنی بک کھولنی ہے اپنا نام لکھنا ہے اس پہ ٹھیک ہے کورس کنٹینٹ آپ کو پتہ لگیا کہ کون سا کورس آپ نے فرسٹم میں پڑھنا ہے اور آپ نے فرسٹ چپٹر کی تھوڑی سی ریڈنگ بھی کر لی نیکس ویڈیو میں آپ میرے ساتھ اس چپٹر کو باقاعدہ پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں وہ بھی یاد کریں گے ٹھیک ہے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ